اور اب بات کرتے ہیں ممبئی کی چار دنوں سے لگتار ہو رہی بارش نے ممبئی کو بے حال کر دیا ہے بھاری بارش سے شہر کے تالابوں نے ندی کا روپ لے لیا ہے اس جل پرہاڈ کے بیچ مایا نگری سے ایک دل تہلا دینے والی تصویر سامنے آئے ہوای میں ایک یوک تہلاب میں تیرنے آیا ہوا تھا اور اسی دوران وہ پانی کی تیز دھار میں پھنس گیا اس کو دیکھی ذرا یہ ممبئی کی پوائی کی تصویر ہے یہ یوک یہاں پر تیرنے آیا ہوا تھا لیکن پانی کا جو لیول ہے وہ اچانک سے بڑھ گیا اور اس کے بعد یہ یوک ان لہروں کے بیچ میں پھنس گیا کوئی بھی شخص اسے بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا کیونکہ جو لہریں ان کو دیکھیا کوئی اس میں پھنس جائے تو اس کا بچنا ناممکن ہے لیکن اسی بیچ ایک شخص حمدی شخص اس کو میں کہوں گا وہ آیا اس کے پیڑ کی مضبوط ڈال کو پکڑا اور کسی طرح سے اس یوک کے پاس پہنچا یہ دیکھئے نیچے جو یوک ہے وہ پھنسا ہوا ہے یہ یوک حمد کر کے آتا ہے نیچے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور بڑی مشکل کے بعد اس کو ریسکیو کر لیا جاتا ہے دیکھئے اس کی حمد کو دیکھ کے کچھ اور لوگ بھی وہاں پر آتے ہیں نیچے کرتے ہیں کہ ہم اس کی مدد کریں گے اور آخر کار یہ جو حمد ہے یہ کامیاب رہتی ہے اور اس یوک کو جو کنی لہروں کی تیزہار میں پھسا ہوا تھا اس سے بچا لیا جاتا ہے ایسا کر لو ایسا کر لو لگتاں سب کہہ رہے ہیں کہ بچا لو ایسا کر لو ایسا کر لو لیکن نیچے اترنے کی ہمت کوئی نہیں دکھا باتا کیونکہ وہاں پر لوگوں کو دکھ رہا ہے کہ پانی بہت ہے پانی میں سپیڈ ہے بہت پچند ویگ ہے پانی کا ایسا نہ ہو کہ ہم ہی پھنس جائیں لیکن اسی بیچ ایک ہمتی شخص نیچے اترتا ہے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا ہے اور اس یوک کو ریسٹیو کر لیا جاتا ہے بچا لیا جاتا ہے حالانکہ ابھی اگر آپ یہ تصویریں دیکھیں گے تو ان تصویروں کو دیکھ کر آپ کو لگے گا نہیں کہ ان لہروں کی بیچ میں فسا ہوا ایک شخص ہے اس کو بچا بھی لیا گیا ہوگا یا وہ زندہ بھی ہوگا لیکن اس کو بچا آگیا یہ دیکھیں یہ وائٹ شیٹ میں جو شخص ہے اس نے ہمت دکھائی یہ نیچے اترا پیڑ کی ڈال کو پکڑ کے اس کو بشواس تھا کہ میں نیچے اتروں گا تو بچا لوں گا نیچے اترا اسی وقت کے پاس تک پہنچا اس کو اپنا ہاتھ دیا یہ دیکھی ہاتھ دیا اور ہاتھ دینے کے بعد اسے اُن پر کھیچ لیا اور اس طرح سے ایک زندگی کو بچا لیا گیا لہروں کی بیچ تو ممبئی میں لگتار زوردار بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے کئی علاقوں میں سڑکوں پر پانی بھر گیا ہے ممبئی کا پوش علاقہ چیمبور بھی اس وقت جل مگن ہے سڑکوں گلیوں میں گھٹنوں پانی جواہ ہیں آلات کس قدر بگر چکے ہیں اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے کہ لوگوں کے گھروں تک بھی دو سے تین فیٹ پانی گھس سکا ہے تصمیریں آپ دیکھتے رہے یہ ساتھ میں سب سے زیادہ پریشانی گراؤن فروڈ پر رہنے والے لوگوں کو ہو گئی ہے مانسون سے پہلے جل جماعت سے نبٹلے کے لیے بی ایم سی نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے لیکن بی ایم سی کے دعوے ایک بار پھر سے کھوکلے ثابت ہو رہے ہیں اور لوگوں کے گھر پانی پانی ہو رہے ہیں خاص طور پر وہ علاقے ہیں جو کہ ممبئی کے نچنے علاقے ہیں وہاں پر سب سے زیادہ پریشانی اس وقت ہو رہی ہے کیونکہ پچھلے چار دن سے زبردست بارش ہے اور اس بارش نے پوری ممبئی کو اس وقت بہحال کر دیا ہے بارش اور پانی سے بہحال ممبئی کی اتین تصویر اس وقت آپ دیکھیں اپنے ٹیلیویجن سکرین پر سرکوں پر پانی بھرا ہوا ہے جس کے چلتے گاڑی چلانا مشکل ہو گیا ہے رفتار پر بریک ٹک گیا ہے بہت دھیرے دھیرے گاریاں چل رہی ہیں اس کے آبا گونڈی میں بھی کئی جگہ پر تین فیٹ تک پانی بھرا ہوا ہے ریلویجن سکرین پر پانی بھرا ہوا ہے کڑلا ریلویجن سکرین پر پانی لبا لب بھرا ہے یہ تین تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پہلی اور دوسری تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے یہاں لوگوں کو کتنی آفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سڑک پر گالی چلانا اس مقت دو بھر ہو گیا ہے وہی تیسری تصویر ریل میں ٹریک کی ہے ٹریک پر پانی بھر گیا ہے جس کی وجہ سے لوکل ٹرین بھی دیری سے چل رہی ہے اور روزانہ جو ٹریول کرنے والے یاتری ہیں انہیں بھاری پریشانی چلنے پڑ رہی ہے اور صبح کیا حالات تھے وہ بتا رہے ہیں ہمارے سموات داتا ساتھ پرکاش ممبئی میں جور دار بائیس ہو رہی ہے میں سمجھ گھاٹ کو پر علاقے میں ہوں اسٹین سپس ہائی بے پہ ہوں اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں کس طرح سے بائیس ہو رہی ہے کس طرح سے ہائی بے پہ جام لگا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ گھاٹ کو پر سے جانے والا جو سی ایسٹی والا روڈ ہے چجگے جانے والے جو لوگ ہیں ان کو ٹرافک سمجھے ہو رہی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ لبک ایک کلومیٹر ٹرافک پورت لگا ہوا ہے جو گاڑیاں جا رہے ہیں دھیرے دھیرے جا رہی ہیں اسی طرح سے ممبئی میں ان علاقوں میں ٹرافک جام ہے آج صبح تھوڑا باریس رکا ہوا تھا لیکن پھر سے ممبئی میں جور دار باریس شروعات ہو چکی ہے بیتی رات ممبئی میں جور دار باریس ہوا تھا اور کئی علاقوں میں پانی بھر گیا تھا حالانکہ صبح تک پانی نکل گیا ہے لیکن پھر سے باریس شروعات ہو چکی ہے اگر اسی طرح سے باریس ہوتا رہا تو ممبئی میں ان جو نشلے علاقے ہیں وہاں پانی بھرنے کی سمبھاؤنا ہے موسم بھاک کہنا کی اگلے چوبیس گھنٹوں میں ممبئی میں جور دار باریس ہونے کی سمبھاؤنا ہے کنم میں ستگا شرما انڈیا نیچ ممبئی تو ممبئی اس وقت پانی پانی ہے سڑک پر پانی ستھ پکاش ابھی کس طرح کے حالات ہیں خاص طور پر وہ علاقے بتائیے جہاں پر اس پانی نے لوگوں کو زیادہ بحال کیا ہوا ہے دیکھیں روح ابھی فیلحال حالات جوہاں سامان ہو چکے ہیں کیونکہ جو باریس شروعہ صبح رکی ہوئی تھی پھر سے با سروعات ہو چکی ہے لیکن جو نشلے علاقے ہیں وہاں پانی تھا جو دیر رات بیتی رات کافی باریس ہوا تھا جس کے وجہ سے جل جمع ہوا تھا وہ پانی نکل چکا ہے میں سمجھ گھاٹ کو پر علاقے میں ہوں اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں تصویریں جو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسٹرک سائبیں ہیں وہ دادر کی طرف جاتا ہے اور دیکھ سکتے ہیں جو گاڑیاں جا رہی ہیں کس طرح سے رینکتی ہوئی جا رہی ہیں کہیں کہیں یہی حال پورے مومبئی میں بنا ہوا ہے کہ جو روک روک کے باریس ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے کہیں کہیں لوگوں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہاں جگہ جان دکھائی پڑ رہا ہے اور یہ حال دیکھ سکتے ہیں کہ لفق ایک کلومیٹر جو ہے اسی طرح سے دکھائی دے رہا ہے کہ جو گاڑیاں جا رہی ہیں بہت دھیرے دھیرے جا رہی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ موسمی وقت کہنا کہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں مومبئی میں جوڑ دار بائش ہونے کی سمباؤنا ہے ساتھی جو تینوں ٹرین کی جو لائنیں ہیں سنٹرل، ہرول اور ویسٹر لائن اور مومبئی کے علاوہ گجرات میں بھی بارش نے تباہی مچائی ہوئی ہے گجرات کے نفساری میں لگتار بارش سے جنجیون اسویست ہو گیا ہے سرکوں اور گلیوں میں کمر تک پانی جمع ہو گیا ہے بارش کا پانی لوگوں کے گھروں میں گھس گیا ہے جل جمع کی وجہ سے سرکوں پر گاریوں کا آنا جانا بلکل بند ہے موسم ببھاق کے مطابق آنے والے دنوں میں بھی اسی طرح کے حالات بنے رہنے والے ہیں تو گجرات کی تصویریں آپ دیکھئے لوگوں کے گھروں تک میں پانی گھس گیا ہے اور مجبوری ہے کہ لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنا پڑ رہا ہے تو کمر تک پانی آ جا رہا ہے اور ان حالاتوں سے بہت جلد چھٹکارہ ملنے والا نہیں ہے کیونکہ موسم ببھاق کے مطابق آنے والے دنوں میں بارش اور ہوگی اور اس طرح کے حالات اور بڑھیں گے یہ تصویریں آپ دیکھئے گھر کے باہر کی تصویریں یہ لوگ باہر نکل رہے ہیں آدھا پانی میں ڈوبی ہوئی